شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چار ماہ بعد میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ تو ایسا ہے جس پر ہم سب متفق ہیں اور اس لیے آج میں نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ یہاں پر اپنی رائے کا اظہار کر سکوں بات یہاں پر پہلے کشمیر کے حوالے سے پھر ایپی ایس کے حوالے سے اور اس کے بعد سپیکر صاحب اپوزیشن کے ایک مطالبے کے حوالے سے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے سپیکر صاحب کچھ چیزیں سیاست سے بالہ تر ہوتی ہے پولٹیکل ڈیویجنز وہاں میٹر نہیں کرتی اور شکر الحمدللہ میرے خیال سے اس ہاؤس میں ہم جتنے بھی موجود ہیں آج اس پر ہم سب متفق ہیں کہ کشمیر میں ہندوستان ظلم کر رہا ہے کشمیریوں کے آواز کو دبایا جا رہا ہے یوئن کی ریزولوشنز جو ہیں انس پر عمل درامت نہیں ہو رہا اور آج ہم سب ایک زبان ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئی بھی حل ممکن نہیں ہوگا جو کشمیری بھائیوں کی رائے کے مطابق نہیں ہوگا جس میں وہ انوال نہیں ہوں گے دوسری بات یہ کہ طاقت کے استعمال سے مسئلے کبھی حل نہیں ہوتے طاقت کے استعمال سے ہمیشہ مسئلے بگڑتے ہیں ہندوستان جتنا بھی طاقت کا استعمال کرے گا حالات خراب ہوں گے حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے اور تیسری بات سپیکر صاحب کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اگر ہندوستان کو مسئلے کا حل دوننا ہے تو مذاکرات کے میز پر بیٹنا ہوگا باتچیت کی ذریعے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا اور بے شک یہاں پر رسپانسیبیلٹی چونکہ گورنمنٹ آف دیڈے ہے لیکن یہاں پر بھی ہم اپنی پولٹیکل ڈیویجنز کو نہیں لائیں گے ہمہ حکومت اگر اس حوالے سے کوئی قدم اٹھاتی ہے لاکھ سیاسی اختلاف سہی لیکن ہم حکومت کو مکمل طور پر کشمیر کے حوالے سے سپورٹ کریں گے جو بھی یہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ دوسری بات ای پی ایس کے حوالے سے سپیکر صاحب میرے خیال سے آپ بخوبی آگاہ ہیں آپ بزاتے خود ان فیملیز سے مل چکے ہیں آپ ان ورسہ سے مل چکے ہیں ان کا درد اور ان کے زخم آج بھی ویسی ہے جس طرح آج سے چار سال پہلے ہے قرارداد کہ ہم مضمت کرتے ہیں ضرور ہم دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں لیکن میں گزارش سے کروں گا کہ ہمیں اس سے تھوڑا آگے جانا چاہیے ہم سب نے ایک قیمت ادا کی ہے میری اپنی پولٹیکل پارٹی نے ایک ہزار کارکن ہمارے شہید ہوئے ہیں اور شاید سب سے بڑی قیمت پاکستان پیپلز پارٹی نے ادا کی ہے شہید محترمہ بینظیر بٹو کی شکل میں کہ سب سے پہلے انہوں نے شہادت دی پاکستان کی خاطر دہشتگردی کی خلاف لڑتے ہوئے سپیکر صاحب ان واقعات سے ہمیں حوصلہ ملا ہے شہید محترمہ بینظیر بٹو کی شہادت سے ہمیں حوصلہ ملا بشیر بلور صاحب کی شہادت سے ہمیں حوصلہ ملا میاں افتخار کے ایک لوتے بیٹے کی شہادت سے ہمیں حوصلہ ملا اور اے پی ایس کے بچوں کی شہادت سے بھی ہمیں حوصلہ ملا لیکن اس قرارداد میں میری گزارشیں ہوگی کہ ہم آج یہ کہہ سکیں ایک ساتھ کہ نہ صرف یہ کہ ہم دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں بلکہ آئے کہ یہ اہد کریں کہ ہم سب مل کر ہم نے اس دہشتگردی کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور ہم نے اس دہشتگردی کا خاتمہ بھی کرنا ہے اپنے ملک سے تیسری بات مہتہ ہے اسپیکر صاحب جو لیڈر آف تا اپوزیشن نے بات کی ایک تو میں ادھر اور ادھر کی بات نہیں کروں گا گزارش میری یہ ہے کہ تحقیقات شروع ہوتی ہیں صرف الزام لگا دینے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا اگر گورنمنٹ بینچز پر کوئی ہو جس کے خلاف تحقیقات ہیں اپوزیشن بینچز پر کوئی بیٹھا ہے جس کے خلاف اس تک تحقیقات جاری ہے اسپیکر صاحب میں کم از کم ان کو مجرم نہیں سمجھتا جب تک ثابت نہ ہو جائے دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ جو غلطی سے پہلے ہم کر چکے ہیں میری گزارش ہوگی کہ وہ نہ کریں اور نیب لاز کو ریویو ہونا چاہیے اسپیکر صاحب دس سال زائع کیے ہم نے آیا یہ درست ہے کہ برڈن آف پروف اور ایویڈنس اکیوز پر ہو آیا یہ درست ہے کہ ایک فرد واحد فیصلہ کرے کہ کسی گرفتار کرنے ہے کسی گرفتار نہیں کرنا آیا یہ درست ہے کہ نائنٹی ڈیس کا ریمان ہونا چاہیے میں قطن نہ کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہوں نہ کرپ کو ڈیفینڈ کر رہوں اسپیکر صاحب صرف اتنی گزارش میری ہوگی کہ جب تک کسی کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے وہ مجرم نہیں ہے اس کو ہم مجرم نہیں کہہ سکتے اور جہاں تک اس مطالبے کا تعلق ہے کہ پروڈکشن آرڈر سپیکر صاحب ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ساد رفیق صاحب کو رہا کیا جائے ہمارا مطالبہ یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا کیس ختم کیا جائے ہمارا سمپل مطالبہ یہ ہے کہ یہ اختیار ہے یہ اختیار ہے یہ رولز ہے اور یہ آپ کے اختیار سپیکر صاحب ہماری صرف یہ گزارش ہے کہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اور آپ ایک منصف آدمی ہے میں ذاتی طور پر آپ کو جانتا ہوں اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے درخواست یہ ہے کہ ساد رفیق صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جاری کریں اگر یہاں سے کسی کو یہ صورتحال کا سامنا ہے اس کی بھی پروڈکشن آرڈر اشو ہونے چاہیے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر کل کو اس طرف سے کوئی ہو تو سب سے پہلے میں اوٹ کر یہ مطالبہ کروں گا کہ ان کی بھی پروڈکشن آرڈر ایشو کریں تینکیو محمد خان